بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس ماتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر ٹو چیپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور کا بٹا قویسچن نمبر ون کا تھرڈ والا پارٹ اور فورت والا پارٹ جو ہے بٹا ان کو ہم نے سالپ کرنا ہے تھرڈ والے پارٹ کو پہلے بٹا ہم سالپ کریں گے اس میں دیکھیں اوپر بھی ایکس بھائی ہے اور نیچے بھی ایکس بھائی اور زی ہے اوپر بھی یہی تینوں ویلیو ہے نیچے بھی یہی ہیں پہلے ان کو بٹا ہم سمپل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں پرس ٹیپ جو ہوگا بٹا اس میں ہم کیا کریں گے یہ اوپر ہے ایکس کی پاور مائنس ٹو اوپر بٹا ایکس کی پاور کتنی ہے مائنس ٹو نیچے والی جو پاور ہے وہ کتنی ہے پلاس فور اس کو بیٹا اوپر لے کے جائیں گے تو یہ پاور کتنی ہو جائے گی مائنس 4 یعنی اس x کو اور اس x کو ہم نے اکٹھا کر لیا ان دونوں کی پاور نیچے والی کو اوپر لے گے نیچے پلاس 4 ہے تو اوپر جا کے مائنس 4 ہوگی اس کے بعد y y کی اوپر پاور تھی مائنس 1 نیچے کتنی ہے مائنس 3 جب یہ اوپر جائے گی تو کیا ہو جائے گی بیٹا پلاس 3 y a کی لکھ لیں گے اسی طرح بیٹا z z کی اوپر پاور ہے مائنس 4 اور نیچے والی 0 ہے 0 اوپر بھی جائے گی بیٹا تو وہ جا کے جو ہے چاہے اس کو پلاس میں لکھ لیں چاہے مائنس میں لکھ لیں 0 سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بعد یہ نیچے والے پہلے ہمیں ختم کر لیا اور اس سارے کی پاور ہے مائنس 3 اس کو لکھ لیا اب بیٹا نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا آپ کے پاس یہ x کی پاور جو ہے یہ کتنی آجے گی آپ کے پاس مائنس 2 اور مائنس 4 مائنس کے 6 ہو جائیں گے y کی پاور کتنی آجے گی بیٹا 3 مائنس 1 2 ہو جائے گا اور z کی پاور کتنی آجے گی مائنس 4 میں پلاس 0 کریں یا مائنس 4 میں مائنس 0 کریں تو وہ مائنس 4 ہی ہوتا ہے اور اوپر بیٹا کیا ہے مائنس 3 پاور جو ہے اب نیکس ٹیپ میں بیٹا ہم کیا کریں گے یہ جو آپ کے پاس پاور ہے x کی پاور مائنس 6 اس کی بیٹا اوپر پاور جو ہے یہ مائنس 3 علیدہ ہو جائے گی پھر اس کے بعد Y کی پاور 2 ہے اس کی اوپر مائنس 3 پاور علیدہ ہو جائے گی اور اس کے بعد ملٹی پلائے Z کی پاور مائنس 4 ہے اس کی اوپر پاور مائنس 3 علیدہ ہو جائے گی سب کی پاور بیٹا آپ نے علیدہ علیدہ لکھ دی نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا بیٹا یہ X کی پاور مائنس 6 کو مائنس 3 سے جب ملٹی پلائے کریں گے مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا 6 کو 3 سے کریں گے تو 18 آجے گا اس کے بعد ملٹی پلائے 7 Y Y کی پاور بٹا 2 کو مائنس 3 سے ملٹی پلائے کریں گے تو مائنس 6 آجے گی Next یہ جو Z ہے Z کی پاور بٹا جب آپ مائنس 4 کو ملٹی پلائے مائنس 3 سے کریں گے تو یہ دونوں مائنس ہے مائنس مائنس پلس 4 کو 3 سے کریں گے تو 12 آجے گا بٹا آپ کے پاس اس کے بعد اس کا آنسر یہاں تک بھی آپ کر سکتے ہو next بٹا آپ اس کو اس طرح سمپل کر کے لکھ سکتے ہو یہ جو پاور پلاس والی ہیں ایک یہ اور ایک یہ X کی پاور 18 اور Z کی پاور 12 ان دونوں کو اوپر ہی رہنے دیا اور یہ جو مائنس والی پاور ہے اس کو بٹا ہم بٹے کے نیچے لے آئے یہ تھی مائنس 6 تو نیچے آ کے کیا ہو جائے گی پلاس 6 ہو جائے گی تو یہ جو آپ کا question number 1 کا third والا part تھا وہ بٹا کیا ہو گیا complete ہو گیا اس کا آنسر آ گیا اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے question number 1 جو ہے 2.4 exercise کا اس کا last والا fourth والا part کریں گے اس کو بٹا کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں 81 جو ہے 81 جو ہوتا ہے بٹا وہ 3 کی پاور 4 ہوتا ہے کتنا بٹا 3 کی پاور 4 یعنی اگر ہم 81 کی تجزیح کریں تو 3 سے کریں گے تو بٹا کتنا آجے گا 27 پھر 3 سے کریں گے 9 آجے گا اس کے بعد پھر 3 سے کریں گے 3 آئے گا اور پھر 3 سے کریں گے تو 1 آجے گا 3 کتنی دفعہ آیا ہے 4 time تو یہ بٹا 81 کی جگہ آ گیا اوپر کتنا ہے پہلے n اس کو ویسے لکھ لیا multiply یہ dot کا مطلب multiply ہے ساتھ 3 آ گیا next بٹا minus یہ 3 کی پاور کتنی لکھی ہوئی ہے 4 and minus 1 اور اس کے ساتھ multiply یہ جو value ہے بٹا یہ 243 اس کی اگر ہم تجزیح کریں تو یہ 3 کی پاور 5 ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 3 کی پاور 5 یعنی 243 کی اگر تجزیح کریں گے بٹا 3 سے کریں گے تو 81 پھر 3 سے کریں گے تو 27 پھر 3 سے کریں گے 9 پھر 3 سے کریں گے 3 اور پھر 3 سے کریں گے تو 1 یہ بٹا 3 کتنی دفعہ آئے گا 5 دفعہ آجے گا divided by اس سارے کے نیچے بٹا ہم نے کیا لکھ لیا یہ جو 9 ہے اس کی جگہ ہم نے لکھا 3 کی پاور 2 اور اوپر اس کی پہلے پاور کتنی ہے 2 and اس کو ویسے لکھ دیا 9 کی جگہ 3 کی پاور 2 آ گیا اور ساتھ multiply 3 کی پاور کتنی ہے بٹا 3 اس کو بھی ویسے ہی لکھ دیا یعنی ساری ویلیوز کو ہم نے 3 میں کنورٹ کر لیا ہے اب بٹا next step میں کیا ہوگا اگلا جو step ہوگا اس میں بٹا یہ 3 کی پاور کتنی ہے 4 کو n سے کریں گے تو 4 n اور اس 3 کی پاور کتنی ہے بٹا 1 ہے اب یہ دونوں ویلیو جب آپس میں plus multiply ہوں گی یہ بھی نیچے والی same ہے یہ بھی same ہے تو ایک ہی 3 لکھ لیں گے اور یہ پاور 4 n کے اندر یہ کیا ہو جائے گی add ہو جائے گی بٹا plus 1 پھر یہ minus ادھر بٹا یہ بھی دونوں نیچے 3 ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تو یہ بٹا ایک ہی 3 لکھا جائے گا اور اس کی پاور بٹا کتنی آجے گی اوپر یہ 4 n minus 1 ہے اور اس میں add کیا ہو جائے گا بٹا دوسری پاور جو ہے 5 نیچے بھی اسی طرح سے بٹا آنے یہ نیچے دیکھیں یہ 3 کی پاور کتنی ہو جانی ہے 2 کو 2 سے کریں گے تو 4 n ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اس کا بٹا آیا اس میں اس 3 کی پاور add ہو جانی ہے وہ ہے 3 کلیر ہو گیا اب بٹا next step میں آپ نے کیا کرنا ہے next step میں یہ ہوگا یہ جو 3 کی پاور ہے 4 n plus 1 اس کے نیچے بٹا یہ والی value الہدہ لکھ دینی ہے 3 کی پاور 4 n plus 3 minus کا sign یہ ہے 3 کی پاور 4 n plus 4 کیسے بٹا یہ 3 کی پاور 4 n ایسے ہی یہ minus 1 اور plus 5 plus minus ہو کے 5 میں سے 1 minus ہوا تو 4 بچ گیا اس کے نیچے یہ 3 کی پاور جو ہے 4 n plus 3 الہدہ آگی دونوں کے نیچے بٹا الہدہ الہدہ لکھ دی اب آپ نے کیا کرنا ہے اوپر والی value تھی 3 کی پاور 4 n plus 1 نیچے والا 3 بٹا جب اوپر جائے گا تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی minus ہو جائے گی تو اس کو الہدہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ ہی آجے گی minus 4 n minus 3 نیچے والی پاور اوپر جائے گی کیونکہ اوپر نیچے دونوں value same ہے تو نیچے والی power اوپر چلی جائے گی جس طرح اس میں گئی تھی بٹا n کی اوپر گئی تھی تو نیچے پلاس کی ہیں تو اوپر جائے گی یہ دونوں 4 n 3 بھی دونوں کیا ہو جائیں گے minus اسی طرح minus کا sign اوپر تھی یہ والی value 3 کی power 4 n plus 4 نیچے والا 4 n اور plus 3 اوپر جائیں گے تو یہ دونوں minus ہو جائیں گے 4 n minus 3 ہو جائے گا اب بٹا next step جو ہوگا اس میں کیا آئے گا اس میں ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے بٹا یہ دیکھیں یہ 3 کی power 4 n اس 4 n سے plus اور minus کٹ گیا اب next کیا بچ گیا بٹا next ہے یہ 3 کی power 1 یہاں پہ یہ جو 1 plus اس کو ہم نے چیک کیا بک سے تو یہ بٹا ہمارے پاس power یہاں پہ ہمارے پاس 1 نہیں تھی بلکہ 5 تھی تو ادھر بھی بٹا کیا آئے گی 5 اور ادھر بھی کیا آجے 5 یہ بٹا صرف power ہم نے باقی method سارا سیم ہے صرف وہ power ہم نے یہاں پہ نہیں تھی لکھی تو وہ ہم نے لکھ لی یہاں پہ بھی کیا آجے گا 5 آجے گا تو یہاں پہ بھی بٹا کیا آئے گا 5 آئے گا تو اب یہ 4 and plus کا minus کا تو کٹ گیا ہو ہے تو اب 3 کی power 5 plus اور minus 3 یعنی 3 کی power 2 بچ گئی 5 میں 3 minus کر لیے پھر minus کا اور minus کا کٹ گیا 4 میں 3 minus کی ہے تو کتنا بچ گیا بٹا آپ کے پاس 1 آجے گا ٹھیک ہو گیا اب بٹا ہم کیا کریں گے 3 کی power 1 3 9 میں 3 3 minus کریں گے 6 آجے گا تو جو آپ کا question number 1 تھا 2 point 4 exercise 9 class mathematics chapter number 2 کا 4th part بھی complete ہو گیا ہے اور 3rd part بھی complete ہو گیا ہے اگر ان میں آپ کوئی مسئلہ ہو چیز نہ آئی ہو کسی بھی point کی تو نیچے سکرین پہ آپ کو میرا number نظر آرہ ہے آپ مجھے call کر کے message یا کمینٹس میں مجھ سے پوچ سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا اگر آپ کو ان کے حال شدہ نوٹس گیس پیپر اور پیپر پیر سکیم چاہیے تو ان ساب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان کو زیادہ سے لائک اور شیئر کرنے اللہ حافظ خوش رہے